فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے اسلامک کنٹریز میں پروٹیس چل رہی ہے جیسے کی ترکی، ایران، سیریا، جارڈن اور وہ اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کی وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں لیکن ظلم تو فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیوں تکلیفہ ہو رہی ہے؟ چلیے بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کی کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور بے چین رہتا ہے اور سوتا نہیں ہے یہودیوں کو لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ صرف پچاس لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں ان کا مقابلہ پچاس لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دو عرب مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر آپ تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو آپ سے میری صرف یہی درکواست ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے سچے دل سے دعا کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور ان کو منشن کریں اور ان سے بھی کہے کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں کیونکہ دعا مسلمانوں کے لیے ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے